وہ ایکچولی کے الیکٹر کے خلاف ہے اور کے الیکٹر نے جو دیجیٹل سمارٹ میٹرز انسٹال کی ہیں پورے اوہرال کراچی میں تو سمارٹ میٹر سے سمارٹ کرپشن کر رہا ہے بلین ساور روپیز انہوں نے کرپشن کے ضرور اور غلط بلنگ اور بلنگ کے ضرور کی ہیں اب انہوں نے ایسے میٹرز انسٹال کی ہیں جو کہ چائنہ سے اور جو لوکلی یہاں کے بھی میٹ ہے اگر جو آپ کے یونٹس ہیں ایک سو پچار دو سو اس کو بڑھا کر کسی بھی امانٹ پانچ سو چھ سو ہزار پانچ ہزار تک لے جاتے ہیں تو یہ کراچی کے جتنی عوام ہیں یہ سب پریچان ہیں یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وفا کی محتصف میں وہاں پر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بات پتہ نہیں دی کہ یہ اصلاح میں سارا چکر میٹروں کا ہے یہ جو میٹر انہوں نے انسٹال کی ہیں اس میٹر سے اب ان کو میٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف جو ہے نہ موبائل سے یا ریموٹ کنٹرول سے یا جی پی آر ایس سے یہ اپنا کسی بھی گھر کا میٹر کی ریڈنگ بڑھا سکتے ہیں اور بلنگ کر دیتے ہیں اور پھر آ کر جو آپ باہر سے پوچھیں گے اگر جو کوئی جو کدھار ہوگا وہ کہیں گے آتی ہی نہیں ہے اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ثرور اس سسٹم سے کر رہے ہیں آپ کو کیسے یہ نازہ ہوا یا آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارا کامپنی ہے یہ جو ان کی جی ہالی فیلڈ کی ہالی کمپنی ہے چائنہ کی وہاں سے ہم نے ان کا جو مینیول ہے وہ سارا ڈاؤنلوڈ کیا وہ ہم نے منگوایا اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہ پروگرامنگ ہو سکتی ہے جی پی آر ایس سے بھی اور ہینڈول ڈیوائیڈ سے بھی اور یہ اس طرح وہ انہوں نے ایکچولی جو چائنہ نے بنایا تھا ان کا مقصد تھا کہ یہ کئی پاڑوں پر اگر جو کسی کو بجلی کنزوم کرنی ہے تو وہاں پر کیسے جائے گا آدمی تو مہینے سے مہینے اپنے میٹر ریڈنگ کریں گے یہاں پر کوٹ نے آج جو ہے بینچ نے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس پر یہ نوٹس جاری کیے ہیں نیپرا کو کیونکہ ہم نے اپلیکیشن کمپنینڈ نیپرا کو بھی دی تھی نیپرا نے کوئی عمل درامت نہیں کیا اور انہوں نے یہ نوٹس جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ نے رگارڈنگ جس پالٹی میٹر آپ نے کس قسم کی کوئی کاروائی کی ہے تو آپ کو بتائیں اور پندرہ داری دیے تو انشاءاللہ پندرہ کو اچھے ذرے شورٹی آپ نے پریے بتا ہمارا پریئر یہ ہے کہ ہمارا پریئر یہ ہے کہ پرسٹ آف آل یہ سارے میٹر جو ہیں یہ رموو کیے جائیں اوہرحال کراچی سے یہ سمارٹ ڈیجٹر میٹر کو رمو کیا جائے اور دوسری پریئے یہ ہے کہ یہ نیپ کو بھی ہم نے اپلیکیشن دھی ہے کہ چیرمن نیپ جو ہے اس کے اقلاب کاروائی کرے ہم کے اقلاب ریفرنس فائل ہو ادھر کے لیکٹر کی جو انتظامیاں ہیں اس کے اقلاب اور یہ ہمارا لازٹ مانت کتنا آپ بتا رہے تھے کہ ایکسٹرہ جو انہیں بلنگ ہوئی ہے سیونٹی 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 بلین روپیز جہاں غریب لوگوں سے اور ان سے انہوں نے حصول کر رہے ہیں سمارٹی ایک ماں ایک ماں نیپرا نے نیپرا نیپرا بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے نیپرا نے کوئی جیسا کیونکہ ہم نے جون میں اپلیکیشن فائل کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہم نے کمیٹس کال کی ہیں بیس دن وذن ٹوئنٹی ڈیر ٹوئنٹی ڈیر سے آج کیمین ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی بھی سیونٹی 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 بلین روپیز کب کب کیے یہ یہ پچھلے ماہ نے کیے چھے اب بھائی سے تھوڑا سا پوچھ لیں یہ پیٹیشنر نور ایک نور ایک نور اپنے اپنا نام بٹائے اور آپ کا کیا دور ہے اور کیوں آئے میں یہ بنا رہا ہوں کہ میں مزیر شاہد یا کراسی کا ایک کشہری ہوں سیئے کہ الیکٹرک نے اوبر بلین کر رہا ہے پس نے دو دن بجشتہ سالوں سے تو اس نے مجھے بھی سی طرح کا پھلو پھلو پیجا جو کہ وفا کی مدد سے نہیں ہٹا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وفا کی مدد سے کہ کوئی کلیکٹرک امیلیمنٹیشن نہیں کرتا آرڈر کو نہیں مانتا یہاں لاکھوں بندے دھکے کھا رہے ہیں اور کھائی چلے جا رہے ہیں وہ آرڈر امیلیمنٹ کو کر دیتا ہے مگر امیلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی تو کلیکٹرک پھر دوبارہ میں وفاق میں کیا میں نے امیلیمنٹیشن کی درخواست دی کہ امیلیمنٹیشن کرایا جائے آرڈر امیلیمنٹ نہیں ہو رہا پچاس دار پھر دانے کا لیکن جب وفاق والوں نے آرڈر کروایا تو انہوں نے کر دیا میٹر تیز اب یہاں سے میں نے اپنی ریسرٹ شروع کری کہ یہ میٹر تیز ہوا کیسے یونٹ بڑھینے لگے اور میں نے جب اپنا میٹر چیک کیا تو میٹر میں بھی پانسو انٹ ہوگے دیڑھ سو تو وہ واقعی کیا کہتے ہیں آلٹر ہوا ہوا تھا ٹیمپر ہوا تھا بندہ کوئی تھا نہیں جب میں نے اس میں ریسرٹ کری تو مجھے پتہ جال اس میں سم لگی ہوئی اس میں سگنلز آ رہے ہیں اس میں آپٹیکل پروپ کوٹ ہے اور کئی کئی ایچھی تیکنالوجی آرہی فریڈی فریکنسی موجود ہے اس میں بیٹری لگی ہوئی میٹروں میں جو یہ بنوا رہے ہیں یہ لوگل ہی بھی بنوا رہے ہیں اس میں بھی الیکٹرونک سرکٹس ہیں اور جو چائنے سے موٹ کی اس میں سم آرہ فریکنسی سب کچھ لگا رہا ہے بیٹری بھی لگی ہوئی ہے اگر گھر بند ہے سب کچھ بند ہے میٹر ہون گئے تو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے موڑے فریکنسی سی کنیکشن ہوتا ہے وہ ریموٹی ہمارے میٹر آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے میرے میٹر بڑھا دیا دوسو نیٹ سے پانسو سیسو یونٹ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جسٹیوکیشن کے پاس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گئے انہوں نے کہا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے فریج ہے یہ ہے وہ تو پسلے بیس سالوں سے ہی آجانک کیسے یونٹ بڑھ گئے تو ساری ریسٹس ہم نے کی مینویل مانگائے جمع کیے وہ پروپر اس میں لکھتا ہے پروگرمنٹ انڈ ریڈنگ کین بی ایزیلی ڈن تھرہو ماسٹر ریسٹیشن اور یونٹ بڑھ بھی رہے بل سارے سکوز ہم نے جسٹیس ہاپ کو دیئے تو اب اس کا دیکھیں آگے چاہتا ہے آپ کا شعبہ کیا ہے ویسے آپ کیا ہیں ہم~~ یہ ہے کوئی tran'll he promo ہم مبائل导gers جان آگے ہیں ہم یہ ہے ہمارے کوئی مام عر bew開 tossz ہم سارا کام کرو ڈریو آگے ہیں جا رہے ہیں ٹی آپ کے سی mister اسٹیشن سارے کنیکشن بنا ہو آہ ہے اس کا سینٹرلائز اس کا سینٹلالائز sistem بلکل لاگا ہوا ہے میں کہے دفترagues، انہوں نے ڈٹر کیا کہ آپ کے ساڑھے چاوڑ ہوں boleh یا نہ مطابری وہ ریموٹی سرور پر دیکھ رہے ہیں اس کے مینویل میں سب لکھا ہوئیں گے تو دو تین مینویل میں نے جمع کی ہے وہ بلکو لکھا ہوئے ہیں یہ میٹر تیسٹ کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بندہ کوٹ بغیرہ جا رہے تو میٹر سلو بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سوک خود ہی کام ہو جائیں گے تاکہ بندہ تھوڑا سا پھول ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ ہی ہے میٹر پانسو انٹ ہو جاتے ہیں اب سدنلی دو سو سے پانسو انٹ ہو جانا اور اس کی کوئی جسٹی پیشن نہ ہونا بھیجنے سیم لوگ how is this possible اور لوڈ شیڈنگ الگ بڑھ رہی ہے چیک ایزر thank you